سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں دیکھ رہے ہیں جماعت ہفتم کا ریاضی اور ریاضی کا سبق نمبر چار زاویہ اور زاویوں کی جوڑیا آج ہم دیکھیں گے مشکی سوالات پندرہ کا حل اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکیں آج کا ہمارا پاتو ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں مشکی سوالات پندرہ کا حل دیکھیں بچوں آپ کے سامنے یہاں پہ ایک سوال ہے اکل کا مشاہدہ کیجئے اور زاویہ اے ڈبلیو بی کے لیے زیل کی جدل مکمل کیجئے زیل دی گئی ہے آپ کو سیم کتاب میں بھی اس طرح دی گئی ہے اور یہاں پہ ایک زاویہ دیا گیا ہے اے ڈبلیو بی کے لیے ہمیں یہ جدل بھرنا ہے سوال دیکھیں گے پہلا زاویہ کے اندرونی حصے میں واقعے نقاط کے نام لکھئے آپ اس کے پہلے کی ویڈیو میں دیکھے تھے زاویہ کا اندرون اور زاویہ کا بیرون دیکھیں یہ اندرونی حصہ ہے زاویہ کا اور یہاں پہ جو نقاط ہے نقطہ این نقطہ ایکس نقطہ سی اور نقطہ آر یہ اندرون میں واقع ہے تو انہیں ہم یہاں پہ اس باکس میں لکھ لیں گے پلکل اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں سوال ہے زاویہ کے بیرون حصے میں واقعے نقاط کے نام لکھئے جو زاویہ کے باہر موجود ہے یہ جو نقاط ہے یہ زاویہ کے باہر موجود ہے ہمیں ان کے نام لکھنا ہے نقطہ ٹی نقطہ یو نقطہ کیو وی اور وائے یہ جی بغیرہ باہر نہیں ہیں کیا کریں گے ٹی یو کیو وی اور وائے کو یہاں لکھ لیں گے بیرون نقاط کے کولم کے یہ بات ہے زاویہ کے ساکین پر واقعے نقاط کے نام لکھئے ساک پہ جو نقاط ہے ان کے نام لکھنا ہے ہمیں ساک پہ ہے ا ڈبلیو جی ب ان کے نام یہاں پہ ہم لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا سوال نمبر ایک آپ دیکھیں گے ہم آگے بڑھ کر ہمارا سوال نمبر دو کیا کہتا ہے ہم سے سوال نمبر دو میں ہے زیل کی اشکال کا اشکال میں متصلہ زاویہ کی جوڑیاں لکھی ہیں یہاں پہ دو شکلیں دی گئی ہیں اور ان میں جو متصلہ زاویہ کی جوڑیاں بنتی ہمیں وہ لکھنا ہے ہم پہلے دکھتے ہیں یہ شکل یہاں پہ یہاں پہ زاویہ ہے یہاں پہ ایک زاویہ ہے یہاں پہ ایک زاویہ ہے اس طرح یہاں پہ تین زاویہ ہے اور ان کے شکل a n b دیکھتے ہیں یہاں سے شروع کریں گے a سے alphabetic order میں a n b یہ ایک زاویہ اور اس کی جوڑی لیں گے ہم n b سے دیکھیں c n b یہ c n b ان کا جو حصہ ہے مختلف ہے اندرونوں حصہ الگ الگ ہے یہ متصلہ زاویہ کی جوڑی ہوگی انہیں ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ایک ساتھ بھی مشترک ہے n b n b دیکھیں دونوں میں common ہے n b اور نقطہ n بھی مشترک ہے راس اور ان کے جو اندرونوں حصہ وہ بھی مختلف ہے تو یہ ہوگی ایک جوڑی دوسری جوڑی لیں گے ہم b n c کی ایک کے بعد بھی آتا ہے تو b لے لیتے ہیں b n c b n c یہ ایک زاویہ ہو گیا اور a n c یا b n a یہ ایک زاویہ ہو گیا دیکھیں ان کے بھی اندرون مختلف ہے یہ نہیں بھی لکھ لیتے ہیں a n b اور a n c کو a n c اور یہ b n c یہاں پہ n c ساتھ دیکھیں مشترکہ نقطہ n ہیں تو سب میں ایک عمر ہے یہ n c مشترکہ گی اور ان کے اندرون بھی الگ الگ ہے تیسرا لیں گے ہم a n b a n b اور a n c یہ والا یہ پارٹ اور یہ پارٹ a n b اور a n c ان کے اندرون بھی مختلف ہے اب آتے ہیں یہاں پہ p q r p q t نہیں بنے گا تو یہاں پہ ایک ہی جوڑی بنے گی p q r اور zاویا p q t یہ متصلہ زاوی ہو جائیں گے چلیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سوال کے طرف اگلے سوال ہے کیا زاویوں کی درزیل جوڑیا متصلہ ہے ہمیں چار پیرس دیئے گئے ہیں چار جوڑیا دی گئی ہیں اور چیک کرنا ہے کہ یہ متصلہ ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو ان کی وجہ بھی لکھنی ہے ہمیں تو دیکھتے p m q m q یہ ایک زاویہ ہو گیا اور r m q یہ گلر رکھا r m q یہ ایک زاویہ ہو گیا تو یہ زاویہ متصلہ ہے m q مشترک ہے m مشترک ہے اور ان کے اندرون بھی الگ الگ ہے یہ متصلہ ہے دوسرا r m q اٹھا لیتے ہیں پہلے اب لیتے ہیں r m q r m q گرین کلیر کا اور s m r s m r نہیں یہ اس کے اندر آ گیا ان کے جو اندرون ہیں وہ مختلف نہیں ہیں ایک ہے اس لیے یہ متصلہ نہیں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ان کے اندرون مختلف نہیں ہیں انہیں اٹھا لیتے ہیں r m s r m s r m t r m t نہیں یہ r m s r m t کیا اندر آ گیا تو ان کے اندرون مختلف نہیں ہوئے تو یہ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا اندرونی حصہ مختلف نہیں ہے چاہتا ہے ان کو ہٹا لیتے پہلے s m t یہ گرین کلیر کا s m t اور r m s r m s یہ ریت کلیر کا r m s یہ متصلہ ہے جی ہاں یہ متصلہ ہے کیونکہ ایک مشتریخ ہے یہاں بھی نکتہ مشتریخ ہے اور ان کے اندرون بھی الگ الگ ہے تو یہ متصلہ ہوا ٹھیک ہے بچو تو یہ تھا مشکی سیٹ نمبر پندرہ کا حل بچو ہم نے یہ سیٹ حل کر لیے ہیں اور آپ کا اگلا ویڈیو رہیں گا مکمل ازاویوں کی جوڑی ہے تو ہمارے ساتھ میں اس طرح جوڑے رہیے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ